بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موجود ہوں گے قوم اسملی کے اندر لیکن بہرحال عوام کے جو امیدیں ہیں بجٹ سے اب وہ نظر نہیں آتی پہلے کی طرح اور اگر اس سال کی ہم بات کریں جو سال یعنی اب ختم ہو رہا ہے مالی سال جس کے جو بھی اہداف آپ کو اس حکومت نے بتائے تھے اس میں سے کوئی بھی موشی حدف جو ہے وہ اس بار ہمیں پورا ہوتا دکھائی نہیں دیا ایک تو اویسلی کرونا کی وجہ سے بھی جو کہ پوری دنیا سفر کر رہی ہے موشی طور پہ اور پاکستان کی معیشہ جو کہ پہلے ہی کچھ خاطر خواہ اچھی نہیں تھی اس کے لیے تو اور زیادہ تباہی جو ہے ہوئی ہے اور اس اکانومی کو ریوائف کرنا اتسلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا اس حکومت کے دعوے تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ کیسے ممکن ہو پائے گا آج اویسلی اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے لیکن اگر ہم دیکھیں جو اہداف سیٹ تھے یعنی اگر جی ٹی پی کی شرعہ کی بات کر لیں شرعہ نمو کی پہلے بات کر لیں تو وہ تین اشاریہ تین فیصد جو حدف تھا وہ منفی اشاریہ چار فیصد رہا اور اٹھ سٹھ سالوں کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے پچیس سو ارب کا نقصان جو ہے وہ اس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ کچھ سیکٹرز کے اگر ہم بات کریں زرات اس میں کمی ہے مینیو فیکچرنگ میں کمی ہے غربت بے روزگاری مہنگائی تمام ہی چیزیں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے پورے ہوتے دکھائی نہیں دئے بے روزگاری کی جو شرعہ چھے فیصد تھی اس سے بڑھ کے آٹھ آٹھ اشاریہ پانچ تین فیصد ہو گئی غربت کی شرعہ چوبیس اشاریہ تین فیصد سے بڑھ کر تین تیس اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی مہنگائی کی جو متوقع شرعہ تھی وہ آٹھ اشاریہ پانچ فیصد کے بجائے نو اشاریہ ایک فیصد ہو گئی اور اسی طریقے سے دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی جو آپ بھی اقتصادی سروے پیش کیا جائے گا اس میں بتا بھی دیا جائے گا اور ٹیکس حدف کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ پچپن سو ارب جو تھا حدف تھا ٹارگٹ تھا اور حاصل جو ہوا وہ چار ہزار ارب ہوا یعنی یہاں پر بھی پندرہ سو ارب کا جو ہے وہ آپ کو خسارہ نظر آتا ہے مجموعی جو قرضے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو مجموعی قرضہ ہے جو واجبات ہیں جن کی ادائیگی مقصود ہے وہ بیالیس ہزار آٹھ سو بیس ارب تک ہو گئے ہیں جو کہ بلند ترین سطح ہے یعنی یہ بنتے ہیں چار سو اٹھائیس کھرب بیس ارب تیس کروڑ روپے جو کہ جی ڈی پی کا اٹھانویں اشاریہ دو فیصد ہے یہ ایک بھرپور ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت ہی زیادہ بحث کی جا سکتی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو پاکستان کے لیے ان دنوں مسئلہ ہے ایک ذریعی ملک کے لیے جس کی ذرات جو ہے اس طریقے سے گرو نہیں کر رہی وہ ٹیڈی دل کا مسئلہ ہے لوکس کا مسئلہ ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے فصلوں کا اور کچھ لوگ تو یہ خدشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی فوڈ شوٹیج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس جانب کیا توجہ دی جا رہی ہے اس حکومت کی طرف سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو قرضے ہیں اور مزید قرضے لیے جا رہے ہیں جس پہ حکومت پچھلی حکومت کو اور یہی روایت ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اس سے پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی نظر آئے گی ابھی بھی وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ بندے ہیں تھوڑا سا ریلیف یہ ملا کہ جو ایک سال کے لیے تقریباً آٹھ مہینوں کے لیے جو قسط موخر ہوئی ہے پیرس کلپ کی ایک اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کی قسط ہے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ریلیف دیکھنے کو مل جائے گا ایشن ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ پچاس کروڑ ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو دے گا اوورال پاکستان کی ایکانومی کو کس طریقے سے ریوائف کیا جائے گا اور حکومت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیونکہ جو اپیرنٹلی جو بظاہر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں اگر آپ کے ملک میں فیول کی قیمتیں بھی نیچے آتی ہیں تو اس کا ابھی کوئی براہ راست فائدہ عوام کو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا قیمتیں تو نیچے آ گئیں لیکن فیول جو ہے وہی غائب ہو گیا اس کی قلت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے دس گیانہ دن سے مختلف شہروں کے اندر عوام دھکے کھا رہی ہے ان کو پیٹرل نہیں مل رہا ہے اور اس پہ جو حکومت کی طرف سے وزراء کی یا مشیران کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں عوام کو وہ الگ عوام کی تکلیف اور درد بڑھانے کے لیے کافی ہیں بہرحال میں اپنے جو پینل ہے ہمارا ریناؤنڈ اکانومسٹس کا اور ایکسپرٹس کا ان کا پہلے آپ سے تعریف کروا دوں جو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فران بخاری صاحب ہیں اشفاق طولہ صاحب ہیں اور عبداللہ یوسف صاحب موجود ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں جا کے ہمیں محسن شیخانی صاحب بھی جوئنگ کریں گے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جوئنگ کرنے کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے تجزیہ سے پہلے تو آغاز کر لیتے ہیں جو اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا جس میں بہت ساری چیزیں باہر آ بھی چکی ہیں کوئی بھی حدف جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا اور اب آئندہ بجٹ کے لیے کل ہم سنیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں لیکن اوورال آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو سال گزرہ مالی سالی کیسا رہا پاکستان کی معیشت کے لیے شکریہ آپ کا میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اعضاف کے وصولی کا تھائی نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ عادت و شمار بتلا رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جو اشاریے ان کو ورسے میں ملے تھے جونگ دوہزار اٹھارہ میں جبکہ یہ کہتے ہیں معیشت دیوالیہ تھی تباہ تھی دیشتر اشاریے اس سے خراب صورتحال دکھا رہے ہیں نمبر ایک آپ گر آپ دیکھیں بسی آپ نے خوبصورت تفسرہ تو کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے جب یہ آئے تھے تو سترہ میں معیشت کی شرح نمو تھی پانچ اشاریہ دو فیصد اٹھارہ میں جو اس حکومت کا آخری سال تھا وہ تھی پانچ اشاریہ پانچ فیصد یعنی یہ ان کو دو سال کی ملی تھی انیس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا گروت ریٹ ہو گیا ایک اشاریہ نو فیصد ان کا پہلے سال میں ہوا جو کہ ساٹھ برسوں میں سکس زیرو برسوں میں پانچویں بدترین کارپ کر گی تھی اسی طریقے سے لارڈ سکیل مینیفیکسرنگ جو تھا وہ ہمارا نیگیٹیو میں چلا گیا اس کے بعد جب دوسرا سال آیا تو فروری تک ہم اگر نہ دیکھیں جب کرونا نہیں تھا تو اس وقت ہمارا اندازہ یہ تھا عالمی بینگ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت دو اشاریہ چار فیصد سے گروہ کرے گی فروری میں یہ بات اب اس کے بعد کرونا آ گیا تو چلو اس پہ تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ منفی زیرو پوائنٹ فور کی بات کی ہے ہم پاکستان میں بھی اور منصوبہ بندی کمیشن نے بھی اور دوسرے باروں نے بھی تو یہ تو ہو گئی آپ کی گروت ریٹ مگر جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اگر آپ اٹھارہ میں دیکھیں تو پاکستان کی جو مجموعی بیرونی سرمایہ کاری تھی وہ تھی پانچ ہزار سات سو ملین ڈالر اس کے بعد انیس میں یہ کم ہو کے رہ گئی دو ہنڈیڈ سفٹی ملین ڈالر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آخر کیا وجوہات ہو گئیں کہ مجموعی بیرونی سرمایہ کاری اتنی زبردنس گر گئی پانچ ہزار سات سو ملین ڈالر سے اگلے سال دو ہنڈیڈ سفٹی ون ملین جب یہ تشریف حکومت لائی تھی تو اس وقت ہمارے جو ریزرف سے اسٹیٹ بینک کے یہ جو آداز دو شمار میں دے رہا ہوں یہ حکومت کے اور اسٹیٹ بینک کے جب یہ تشریف لائے تھے ہمارے ضرور مبادلہ کے ذخائع تھے دس اشاریہ دو ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے اس وقت دیوالیا دیوالیا کے نعرے لگتے رہے مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جون دو ہزار انیس میں ان کے آنے کے کئی مہینوں کے بعد یہ گر کے سات اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہ گئے اور مارچ انیس میں یہ جو ہے نو اشاریہ ایک ارب ڈالر تھا اور جبکہ پندرہ ارب ڈالر کے قرضے بڑھ گئے تو آپ کے وزرس گر گئے مہینے میں قرضے بڑھ گئے بیرونی اور آپ کہتے ہیں جی اس وقت دیوالیا تھے ہماری معیشت بحال ہو گئی یہ تو بات سمجھ سے بالتا رہے اگلا افراد زر کا اگر میں آپ سے ارز کروں اس حکومت کے آنے سے تو تین سال پہلے تھے لگتا تین سال سولہ سترہ اٹھارہ اس میں افراد زر اوسط تھا چار فیصد ابھی آپ نے بتایا کہ یہ نائن پوائنٹ ون لیکن یہ تو اس سال پہ چودہ اشاریہ ایک تک پہنچ گیا تھا جنوری میں تو یہ صورتحال ہو گئی جس کے بارے سے عوام کچھلے جا رہے ہیں ایک طرف شرع نمو گری اور دوسرے طرف جو ہے افراد زر بڑھ گیا قرضوں کا اگر میں آپ کو مختصرا بتاؤں انتہائی مختصرا تو قرضوں کی صورتحال یہ تھی کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے دس برس جو تھے اس کا مجموعی اضافہ جو ہوا قرضوں اور ذمہ داریوں میں وہ تھا دو ہزار تین سو ارب روپیہ سالانہ اس حکومت کے دور میں جو اکیس ماہ تھے اس کو اگر انویلائز کر لیں تو وہ بنتا ہے سات ہزار تین سو ارب سالانہ تقریباً تگ نہ ہو گئے لیکن اگر ہم بیرونی قرضوں کو دیکھیں جو زیادہ تشویش ناغمات ہے تو اس کے اندر یہ صورتحال تھی کہ ان کے آنے سے پہلے جو اوسط تھا دس برسوں کا وہ تھا چار اشاریہ نو ارب ڈالر سالانہ اب یہ ہو گئے آٹھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر سالانہ اس میں یہ آپ نے بھی نمارک دیا میں اس کو وضاحت کر دوں یہ اضافہ ہے یعنی اگر یہ کہ سو روپے کے قرضے لے سو روپے واپس کر دیا تو اضافہ نہیں ہوتا میں نے جو یہ فیگر دی ہے کہ یہ جو اضافہ ان کے دور میں ہوا ہے پندرہ ارب ڈالر کا یہ قرضے ادا کرنے کے بعد ہوا ہے یعنی اگر انہوں نے تیس ارب ڈالر کے قرضے لیے پندرہ ارب ڈالر کے واپس کر دیئے ادا کرنے کے بعد برکل صحیح ہے اچھا یعنی ٹھیک ہے اگر یہ جو آپ نے اوورال ایک ویو دیا ہے بہت ساری چیزوں کا کہ یہ آداد و شمار کی آپ جس طرح بات کریں اور یہ حکومت کے آداد و شمار ہے جو آپ نے کہا تو اشفاق طولہ صاحب ظاہر ہے کہیں سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر میشت کے اعتبار سے دیکھنے کو نہیں ملتی سو پہلے تو ذرا اس پہ تفسرہ فرمائیں کہ یہ جو میشت ہر گزرتے دن کے ساتھ اس زبوحالی کا شکار ہوتی چلی گئی یہ وجہ کیا بنی یہ کہاں پر کتاہی ہوئی وہ میشت کو ریوائف کرنے کے اور اصلاحات کے اور ہر چیز کی بحالی کے دعوے کہاں رہ گئے بسم اللہ الرحمن 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 تینکیو سادیا جیسے ڈاک صاحب نے ایک بڑا اچھا اوورویو یا برڈ آئیویو دیا ہے ہماری میشت کا میں اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہماری جیسی میشت جہاں متوازی یا پیرلل ایکانومی بہت بڑی ہو اس کو مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا جہاں آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوبیز کافی مافیاز جہاں سرگر میں عمل ہوں وہاں کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ دو چیزوں کو ہم مروض خاطر رکھتے ہوئے جو بھی ہم اس کا تجزیہ کریں گے وہ یہ کریں گے سب سے پہلے تو اس حکومت کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی غلط جو پالیسی چلی وہ تھا انٹرسٹ ریٹ کے اضافے کا اور دوسرا جب آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس میں جاؤں کہ میں نہ جاؤں میں اپنے جیک اپ کرلوں ریزرو پھر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں پھر آپ نے سیف ڈیپوزٹ لیے اپنے فرنڈلی کنٹریز سے وہ آپ نے سعودی عربیہ سے لیے چائنہ سے لیے یو اے ای سے لیے قطر سے لیے اور ان سے آپ نے انڈیرے کے گارنٹی کروا دی آئی ایم ایف کو کہ جب تک وہ آپ کے پروگرام میں رہیں گے وہ وڈراؤ نہیں کریں گے تو ایک آپ نے ایک اور آپ نے اس میں ایک اور اضافہ کر دیا پھر آپ خود سے آپ یہ کرتے گئے سارے جو فیصلے تھے کہ جی کہ میں اتنے افراتِ ضرب میں یہ اضافہ ہو گیا ہے تو یہ انٹرسٹریڈ میں اتنا بڑھاؤں گا جو ریر اور نیر کی جو آپ کی جو ایکسچینج پیریٹی تھی اس کو آپ نے جس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی جو جس کی ہماری معیشت متعمل نہیں ہو سکتی تھی جس جگہ اتنی بڑی پیریلل ایکانومی ہو وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی تو جب آپ نے ایک تھرٹی فائی پرسنٹ کے قریب ایکسچینج پیریٹی کو ہائک کیا اور سات فیصد آپ جب انٹرسٹ کو اوپر لے کے گئے تو اسی وقت آپ نے اپنی موت کو یا موت کے فرشتے کو دعوت دے دی تھی کہ آؤ اور آ بیل مجھے مال اور اس کے بعد نائن پن کی طرح ہر چیز آپ کی فال کرتی گئی آئی ایم ایف کے پاس جب آپ گئے تو انہوں نے کہا دو مور اب دو مور ان کا کیا تھا سب سے پہلا دو مور تھا کہ جی سٹیڈ بینک نوٹے چھاپے مگر آپ کرزہ نہیں دے سکتے گورنمنٹ کو دوسرا یہ تھا کہ جی آپ انٹرفیرنس نہیں کریں گے ایکسچینج ریگولیشن کے اندر اور ایکسچینج مارکٹ کے اندر تیسرا تھا کہ آپ پاکستان کی سٹیڈ بینک کو آٹانومس بنا دیں گے اور ان کے سارے فیصلے وہ خود کرتے رہیں گے چوتھا یہ تھا کہ جی آپ اپنا انفلیشن سے پلس کر کے ریل آپ کا جو انٹرسٹریٹ ہوگا آپ لے گے تو یہ سب وہ چیزیں تھیں اور چوتھا اور سب سے بڑا خطرناز جو یہ تھا کہ آپ جو پرائمری ڈیفیسٹ کے فارمولے کو اپنائیں گے کہ باقی اخراجات اپنی جگہ پوائنٹ فور آف جی ڈی پی آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہونا یہ پرائمری ڈیفیسٹ اب پرائمری ڈیفیسٹ میں آپ نے جو سودی پیمنٹ ہوتی ہیں آپ کی جو سودی اخراجات جس کو ہم کہتے ہیں وہ منا کر دیتے ہیں باقی آپ کے پاس سپیس نہیں رہی سپیس آپ کو جو دی گئی تھی وہ تھی ایک بے جان مردار قسم کی ایک چیز جس کا رام ایف بی آر رہ گیا ہے اب عبداللہ یوسف صاحب کے ساتھ معزلت کروں گا ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کیونکہ میں بھی ان کا ایسا تھا اور آج بھی مگر وہ جو گروتھ چاہیے تھی وہ گروتھ ایف بی آر نہیں دے سکا مزربلی فیل ہوگیا پچھلے دو سالوں میں میں آپ کو اس کا تجزیہ تھوڑا سا دے دیتا ہوں تاکہ یہ اس کو جس طریقے سے ڈاک صاحب نے ایک چیز کو یہ میں آتی ہوں دوبارہ یہ آپ نے ایف بی آر کا جو ذکر کیا ہے عبداللہ یوسف صاحب کیونکہ موجود ہیں ذرا ان سے میں اوورویو لے لوں پہلے ان ساری صورتحال کا پھر اویسلی آگے ایک 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 کٹی میں بھی جائیں گے کہ پہلے یہ جو میشت کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا ڈکلائن اور پھر آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیز چل رہی ہے ون یو ہینڈز آر ٹائیڈ اپ آپ ایکانومی کی ریوائیول کے دعوے کر رہے ہیں اوورویسلی وہ سارے کیسے دھرے کے دھرے رہے گئے پچھلے مالی سال میں وہ ہمارے سامنے عبداللہ یوسف صاحب آپ اس کو کس طریقے سے انیلائز کر رہے ہیں اور پھر یہ جو اشفاق طولہ صاحب نے ایف بی آر کے حوالے سے بات کی ذرا اس کی پرفارمنس پہ بھی آپ کا انیلسز جاننا چاہیں گے جی شکریہ میں ہے طولہ صاحب کو ایک تھوڑا سا جو ہے نا ہسٹری ہماری انفورچنٹ جو ہے ایف بی آر والی اس کے حوالے سے اگر بات کروں کہ آپ اگر 1947 سے لے کے آج تک وہ ساری پیریٹ کو دیکھیں نا اس میں جو کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک ٹارگٹ فکس کرنا ہوتا ہے پھر دیورنگ دیئر اس کو ریوائز ڈاؤنورڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو بھی اچیوڈ نہیں کرنا ہوتا ہے this is the actual unfortunate history fortunately وہ بیچ میں ایک پیریڈ پانچ سال کا بنائے happened to be there as the chairman وہ تھا جس میں کہ آپ نے جو بھی ٹارگٹ فکس کیا اس کو ایک ٹھیٹ کیا اور بلکہ اس میں ایک سال وہ بھی تھا جس کو آپ نے ریوائز اپڑ کیا اور پھر اس کو بھی اچیوڈ کیا اب یہ جو بات ہے نا جو ہمارا problem ہے unfortunately from our revenue collection side وہ ہے آپ کی cash economy non-documented economy جس کی basis کے اوپر آپ اپنا جو taxpayer base ہے جو آپ کی tax to GDP ratio ہے وہ بہت کم آتی ہے اور tax gap ہے ایک more than 70% یعنی اگر آپ 100 روپے collect کر رہے ہو تو according to the economy اگر دیکھا جائے تو آپ کو 70 روپے اور collect کرنے چاہیے تو اب یہ جو ساری جو situation ہے نا صحیح اس کو ہم نے ہر حالت میں handle کرنا ہوگا deal کرنا ہوگا going forward اور وہ کیسے ہوگا that is the question in my view what you have to do بالکل is systematization through automation جو آپ کا CNIC number ہے نا وہ ہے آپ کا soul identifier اس کی basis پہ آپ نے تمام economic activity third party sources پہ information لینی ہوگی اور پھر اس کی basis کے اوپر آپ کو reach out کرنا ہوگا to those potential taxpayers جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر جب آپ وہ کر پاؤ گے نا تو پھر آپ کی taxpayer base پہ substantial اضافہ آنا چاہیے tax gdp ratio میں اضافہ آنا چاہیے tax gap جو ہے اس میں substantial کمی آنی چاہیے تاکہ آپ کا revenue جو ہے وہ substantially increase کر پائے تو اب یہ ہمارا جو ہے نا یہ بڑا challenge ہے چاہی it's not that simple لیکن at the same time i feel that it is also doable but we have to focus on this and then you will also be able to see the output of the ڈیویبل ہے اس پہ obviously آپ کی تجاویز کی جانب میں آخر میں آؤں گی لیکن پہلے یہ جو فران بخاری صاحب tax حداف کے حوالے سے اور بلکل صحیح کہا کہ آپ tax حداف رکھ دیتے اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے کچھ وزارت خزانہ کے اور ایف بی آر کے کچھ اختلافات حدف مقرر کرنے پہ نظر آئے کہ انہوں نے کہا 4700 ارب روپے کا tax حدف وزارت خزانہ نے لکھ دے دیا ایف بی آر نے کہا کہ بہت مشکل ہے 4400 کر پائیں گے یہ جو دولہ سا بات کر رہے تھے کہ وہ جو دو مور ہے آئیم ایف کا وہ تو ابھی بھی جاری ہے کل ہی میں آپ کی سٹوری دیکھ رکھتا یہ ہے کہ اس بجٹ میں بھی ماضی کی جو ہماکت ہیں وہ شاید دورائی جائیں گی اور tax کے حدف سے کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کوئی تقریبا جو ایکچول اس سال جو revenue tax collection expected ہے اس کے اوپر 24% اوپر ایک target رکھا جانا متوقع ہے آپ کے ملک میں مجموعی طور پہ ایک slow down ہے بلکہ contraction ہو رہی ہے اور آپ نے ایک policy کے تحت اپنی imports کو بھی cut down کرنی کوشش کی ہے تو ظاہر ہے اسے customs beauty collection میں بھی فر پڑتا ہے اور مجموعی طور پہ اگر آپ کی حکومت آپ کی معیشت اگر کمزور ہو چلیے ہے اور activity بہت کم ہے تو پھر یہ limits ہوں گی کہ آپ یہ tax زیادہ اکٹھا کر سکیں یہ میں مانتا ہوں کہ ملک میں black economy ایک اچھی خاصی حجم کے ساتھ موجود ہے اور بلکہ اس سال پچھلے چاند مینے پہلے تو ایک black economy کا نیا راستہ عمران خان صاحب کی حکومت نے دکھا ہے construction sector کے حوالے سے بڑی مشکل سے سالہ سال میں ہم نے no questions asked policy کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اب construction کے حوالے سے ایک دو ماہ پہلے پھر انٹروڈیوس ہو گیا اب آج کل ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب فی ٹی ایف میں آپ جائیں گے ستمبر میں تو کیا یہ جو نیا آپ نے قدم اٹھا ہے اس کے اوپر بھی سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجموعی طور پہ معیشت کے جو حالات ہیں بخائر صاحب تو وزیراعظم عمران خان صاحب تو خود یہ بات کیا کرتے تھے کہ اوپر بیٹھا شخص اگر ایماندار ہو تو عوام ٹیکس دیتی ہے یعنی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہیں ناثنگ ایلس نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہیں بلکہ ثابت ہوئی ہے کہ ان کے ذہن میں غالباً خاکہ شوکت خانم ہسپیٹل کا تھا جہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ پیسے دی یہ ملک ہے اور ملک چلانا شوکت خانم ہسپیٹل کو کامیابی سے چلانے سے بہت مشکل ہے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ان ناروں پہ گزارہ کر رہی ہے جو کہ ڈی چاک میں ہم نے سنے تھے لیکن وہ سنسسس کی ضرورت ہے جس میں کہ آپ جو مین سٹیک ولڈرز ہیں انہیں قومی دھارے میں لے کے آئیں اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے چلیں کیونکہ یہ بہت مشکل فیصلے ہیں کوئی ایک سیاسی جماعت اپنے طور پر فیصلہ کر لے یہ لگتا نہیں کہ ہو سکتا لیکن آپ نے اتنا زیادہ معاملہ اسکلیٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن سے اور یہ اکاؤنٹی بیلیٹی کی ایکس سائز ہے یہ اپوزیشن سپیسیفک ہو گئی یہ امید تھی دو سال پہلے کہ عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ موبائل فون اٹھا بیلیٹی کی بات کی اس کو لینک کریں گے ان مافی کا جن کا ذکر شفاق طولہ صاحب نے بھی کیا تھا میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آکر ہم اس دسکشن کو یہی سے کانٹینیو رکھیں سٹے ٹیونڈ بجٹ کے حوالے سے 92 نیوز کی سپیشل ٹرانس مرشن آپ دیکھ رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے دو چیزیں جن کا اس سیگمنٹ میں تذکرہ کرنا چاہیں گے اور یہ سوال کی صورت میں میں پھر شاید حسن صدیقی صاحب آپ کی طرف بھی لاؤں گی معاملہ کے اکاؤنٹی بلیٹی وہ معاملہ جس پر ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کے بہت سارے خدشات انہوں نے ظاہر کیے تحفظات سامنے آئے کہ ایک ایسی فضاء جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے کہ کوئی انویسٹر انویسٹ نہ کرے یا بزنس جو ہے وہ نہ چل سکے اور پوزیشن کے تحفظات تو چلیں اپنی جگہ پر ہیں ایک کے ساتھ اگر میں آٹ کرتی چلوں یہ مافیا اس کا جو ذکر ہوا تھا ہم نے دیکھا ایپی پیز کے معاملے میں بھی پاور سیکٹر کا اتنا بڑا ایک سکانڈل ہمارے سامنے آیا شگر مافیا گندم کا بہران پیدا ہوا اس میں بھی مافیا وزیراعظم عمران خان خود اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں مافیا ایسے کام کر رہے ہیں جو میری حکومت کو چلنے نہیں دینا چاہتے اب چینی کی جو ریپورٹ آئی اس پہ آج اسلامباد ہائی کوٹ نے چینی کمیشن ریپورٹ پر سٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے بہت سارے لوگ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امران خان کیا کرے وہ تو کاروائی کرنے جارہ تھا جی چینی کمیشن ریپورٹ پر اس نے تو تمام اداروں کو سی سی پی ای 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 سب کو لگا دیا اس کام پہ لیکن عدالت نے منع کر دیا سو یہ دونوں چیز آپ دیکھتے ہیں کہ کہ ان کا بہت اثر ہوا ہے سوسائیٹی میں اس معاملے میں آپ نے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے تھوڑی سی اجازت دے دیں دو تین جنگلے جو پسلی بات تھی اس پر آ جاؤ گا پاکستان میں معاشی پولیسیاں بنائی جاتی ہیں طاقت ور طبقوں کے دباؤ پر ان کے پریشت پر ان کی دھمکیوں پر اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا سی یہ معیشت کی بہتری کے پولیسیاں بہت کم ہوتی ہیں نمبر ایک نمبر تین یہ کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا ٹیکسوں میں پرائم میسٹر صاحب نے چیئرمن کی حصے سے کہا تھا کہ میں اقتضار میں آنے کے سو دن کے اندر عدل پر مبنی پولیسی نافذ کر دوں گا اب یہ عدل پر مبنی پولیسی تو یہ پانچ سال بھی نافذ نہیں کر سکتے اس کی بجے میں آپ بتا دوں لیکی ہمارے اینف سے آ چکا تھا جو پانچ سال کے پی میں تھے دوہزار تہرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اس میں ٹیکسوں کی پولیسی وہی تھی جو سند اور پنجاب میں تھی جو کچھ انہوں نے اپنے منشور میں لکھا تھا دوہزار تہرہ میں اس سے سو فی سے دی نراف یا کی پی میں عربی کر رہے ہیں تو یہ کوئی فرق نہیں ہے بنیادی چیز وہی ہے کہ وہ طاقتور طبقوں کے تباہو کرتے ہیں دوسری بات یار نہیں ہیں اور پاکستان میں مافیاز کا اتنا زبردست کنٹرول ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہ مافیاز جب چاہیں حکومت کو گرا سکتے ہیں اگر میں آپ کو ثموت دوں کہ جب فوجی حکومت تھی مشرف ساتھ کی اس میں جب چینی کا سکنڈل آیا تھا اس کے کچھ چوبیس گھنٹے کے اندر نیپ کا بیان آئے گا جی ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں اور وہی پارٹیاں جو ہیں وہ آج بھی بہت ساری حکومت میں بھی ہیں پارلیمنٹ میں بھی اب آپ نے اوائیل کی بات کی ایک مشرف اور آج بھی چیز ممکن نہیں ہے جس بھگوان بھگوان باس اس پہ کاربائی ہوتی رہی آخر میں ایک صاحب کو ریفر کیا گیا انہوں نے لکھا کہ یہ جرائیم اور غلط کاریاں نیک نیت اسے کیا گئے تھے اس لئے اس کو کلوز ہو گیا وہ چیز آج ہو رہی ہے حکومت چاہے بھی اس لئے کہ جو کابینہ تیار نہیں ہوگی تو ان کے اپنے ہینڈ پک لوگ ہیں اور اکی پی میں بھی نہیں کیا تھا دو حکومت نے بھی اپنے منشور سے سولہ سو ارب روپے کم مختص کی ہیں تو نیب جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے میں آپ کا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس کی پہلے اپنی کمپیٹنس کی اس کے پاس نہیں ہے میں ان کے لیٹر دیکھا تھا جو ان کے ویب سائٹ پر ہے اس میں کم سے کم آٹھ ٹیکنکل غلطیاں تھی اور ایک جمعہ اور میں بتا دوں اس میں انہوں نے یہ کہا تھا پریزنٹ چیئرمن نے کہ ہم نے اب نیپ کی اصلاح کی ضرورت تھی مگر نیپ کمپیٹنس ہی نہیں ہے میں تو آپ بھی کہ رہا ہوں ایک لیٹر میں آٹھ ٹیکنکل غلطیاں تھی ان کے پاس کمپیٹنس نہیں ہے اور جب وہ ایسے دعویے کریں گے تو اگر ایسا کمپیٹنس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا وہاں پر اجساب تو ہے اس سے صرف خوف کی پیدا ہوگی بھار پاکستان کے میں اشفاق طولہ صاحب کیونکہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا مافیا اس کام مجھے دکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مافیا خان صاحب کے لئے جن کو خود مافیا کا اپنی تقریر میں ذکر کرنا پڑ ہے جو مانتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں ان کی حکومت کو یہی مافیا اس کام نہیں کرنے دیتے اب یہ اگر میں مثال اسی چینی ریپورٹ پر ماملہ رہنے دیں کہ اس میں آپ سب اداروں کو کہہ رہے ہیں حکومت نے سو اس میں ایف بی آر سے سب سے پہلے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی اگر یہ ہو رہا تھا تو آپ اپنے تو ان آفیسرز کے خلاف پہلے کاروائی کریں جو سارے معاملے کو صحیح اور درست انداز میں بتاتے رہے پیش کرتے رہے اور دوسرا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مافیاس کا تائین کر مسابقتی کمیشن تو مسابقتی کمیشن نے تو اپنی ماضی کے ریپورٹ میں بھی کارٹلائزیشن کا ذکر کیا ہے کچھ ہوا نہیں ان کے ریپورٹ پہ عمل ماضی میں بھی سازیہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیویٹ چھڑ گئے ایکانومی سے ہم بلکل ایڈنسٹریشن کی طرف آگئے ہیں اور میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کیونکہ آپ لوگوں کا ماننا ہے کہ اکانومی خراب کرنے میں آتا ہوں سازیہ اسی طرف میں آرہا تھا میں اس کو ریمپ اپ کر رہا ہوں چیزوں کو ایکچھولی دیکھئے مافیا یہ نہیں ہر کوئی مافیا نہیں ہے اچھے بزنسمن بھی ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کی ہیں دیکھیں سیاسی اثر اپنی جگہ پہ ہے مگر اچھے بزنسمن بھی ہیں جنہوں نے اچھے کام کی ہیں اگر ہم میں سے کسی نے میرا خیال ہم شور ہم سب نے یہ شگر کمیشن کی ریپورٹ پڑھی ہے اگر نہیں پڑھی ہے تو سرسری پڑھی ہے تو شروع کے سو پیجز ایسے ہیں جن پہ آپ اگر تکیہ کر لیں باقی تو فورنزک ریپورٹ جو یہ کہتے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ اس میں فورنزک کا کئی کوئی ایلیمنٹ تھائی نہیں اور سو پیجز سرمائز کے اوپر دیئے ہوئے کہیں ایک بات مجھے کوئی دکھ دے دے کہ میں نے ایک ایمیل دیکھی ہے کسی ایک ملکی کے میری ریکووری پرسنٹیج ٹویل پوائنٹ تھا اور آپ دکھا رہے ہیں دس فیصد تو آپ ٹو پوائنٹ ٹری ایٹ کو آپ نے کنسیل کر سکے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے جس کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرائم کمیٹ ہوا ہے تو یہ چیز کہنا میرا خیال سرسر ہی غلط ہوگا کہ تمام لوگ مافیا کا پار بن جاتے ہیں انہوں نے اچھے کام بھی کئے اور کنگلومی ریٹ بھی بنے سارے انہوں نے ہاتھ بھی مضبوط کی ہیں اس سیاست میں نہیں ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس طرف تھوڑا سا دیکھ جانا چاہوں اس مرتبہ بھی جب جی بی ہمیں دیا گیا تجزیہ کے 3.3 ہے تو اسی وقت میں دیکھ شاید کسی آ رہی ہے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی انہوں نے دکھا تھا الیکٹرک سٹی جننیشن میں چالیس فیصد کا اضافہ اور لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ میں دکھا تھا کہ ٹھیک ٹھیک آپ کا پلس ہو رہا ہے جب کے لارڈ سکیل کا کوانٹم انڈیکس مائنس میں جا رہا تھا دوہزار بیس میں اٹھارہ مائی دوہزار بیس میں نیشنل اکاؤنس کمیٹی نے جب یہ ریلیس کیے پیپر تو شاید حسن صدیقی صاحب اور عبداللہ یوسیٰ صاحب اس بات کی گوائی دے دیں گے کہ آٹھ اپریل کو میں نیگیٹیو پریڈک کر کے بے دیدی پریڈکشن کے ذات کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اس نیگے یہ مائنس میں جا چکی ہو سو آئی ایم ایم کہہ رہا دا پلس ہے ورلڈ بینک کہہ رہا دا پلس ہے ہمارے اچھے اچھے اکانومیس میں نے کہا یہ آپ کے حالات نظر نہیں آرہے کہ پلس میں جائیں گے دوسری طرف جب ہم ریسیشن کی طرف آیا ہم نے فروری میں لکھا تھا کہ کیا ریسیشن میں ہم انٹر ہو چکے نہیں میں آپ کو چل سکتے ہیں یس آپ ری پروفائلنگ کرنی پڑی گی اب آپ آجیں ٹیکس کلیکشن سے عبداللہ یوسف صاحب کا یہ کہنا ضرور بلکل بجا بنتا ہے ان کے دور میں آئیم ایف کے حوالی سے تو کاتھوی عرصہ چلتی رہی نا کہ آئیم ایف جانا نہیں جانا پہلے باتیں دعوے ایسے سامنے آگئے جب یہ کہا کہ کرزہ تو لیں گئی نہیں کرزے اٹھا کے مو مارے گا آئیم ایف کے مختصر میں پھر عبداللہ یوسف سامنے مکمل کرنے بلکل بلکل اس مرتبہ بھی جو جی ڈی پی جو انہوں نے دی ہے جو دو اشاریہ ایک روائز ہوگی کل تک دو اشاریہ تین تھی یا چار تھی اب دو اشاریہ ایک ہو گئی ہے اس میں بھی مجھے کئی چیزیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہیں آخر میں یہ کہوں گا کہ دو سال جو نیگٹیو گروت ہوئی ہے بی آر کی ریوی میں یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ آپ انفلیشن بڑھا آپ جی دی پی گروت جو تو دو فیصد سے بڑھا تو آپ کی تیرہ فرسن تو نیچرل گروت تھی وہ کہاں سال کے لیے جو اقتصادی منتظمین ہیں جو حکومت ہیں جی ڈی پی شرع نمو جو دو اشار تین ٹو پوائنٹ ٹری پرسنٹ جو ہے وہ رہنے کی یہاں پر 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 دیکھ رہی تھی اور انہوں نے خود کہا کہ پاکستان کی جی ڈی پی ہے وہ منفی ایک مالک کے مقابلے میں پاکستان اور بھارت میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ زیادہ نظر آیا ہے تو یہ بھی ایک سیاسی ہے جو ہے ہماری سیچیشن ہے انفرنشنٹلی وہ تو بڑی کرٹیکل ہے نا اور ایک ہمارا جو یہ کرونا وائرس والا جو سلسلہ چلا ہوا ہے بہت جو ساری دنیا میں ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آرہا ہے تو اب یہ جو گروت کی بات ہے اگلے سال کی جی جی گروت کی بات ہے وہ تو انفرچنٹلی بیٹ اس میں کوئی اتنا وہ پوزیٹیو والی بات نہیں آتی اب جب کہ آپ کی انڈسٹری نہیں اگر آرہے ہیں تو پھر ہم اس کو اوورال گروت ہوتی ہے ہماری پوری اکانومی اس میں ہم پھر کیسے اضافہ دیکھیں گے تو دیکھنٹلی ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت and it's not going to be that easy to try and you know handle it اب بہت ہی جی ہمیں افرٹ ریکوائید ہوگا اور دیکھیں اب اللہ کرے کہ یہ جو ہمارا کرونا والا issue ہے وہ کس طرح سے handle ہوتا ہے کب جا کے ہوتا ہے وہ بھی پہلے issue ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے اور کرنا ہے لیکن اوورال ابھی position جو ہے نا وہ ہماری بہت زیادہ مشکل ہے اس وقت and I don't see that positivity at the moment بلکل ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے جو نقصان ہے معاشی طور پہ اس پہ بھی ہم بریک سے واپس آ کر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک ایسی وبا جس نے پاکستان کا ہیلتھ کیر سسٹم ہے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا اس کے بعد بھی کیا حکومت کی ترجیحات بدلیں یا نہیں بدلیں ابھی بھی جو ذرائع کے مطابق چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے چودہ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے یعنی اتنے برے حالات سے گزرنے کے بعد اور جس سے ہم گزر رہے ہیں اور نہ جانے کتنا عرصہ یہ کرونا وبا سے ہمارا سامنا رہے گا اس کے بعد بھی اگر ہیلت سیکٹر کو کچھ دینے کی تجویز کی گئی ہے تو صرف چودہ روپے کی ہے تو یہ ترجیحات حکومت کی آپ خود دیکھ لیں بریک لیں بریک سا پس آکے سلسلہ جاری رہے گا بجٹ سپیشل ٹرانسل آپ پیش تو کر دیتی ہے لیکن اس کے بعد جو عوام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد کتنے منی بجٹ ساتھ ہیں اور اس پر عوام پر کتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے عوام تو یہ چاہتی ہے کہ اس کے لئے کیا ہو رہا ہے جو ڈائریک جن چیزوں کا فائدہ ہے آیا ان میں کوئی بہتری ہو رہی ہے کیا اس کو فیول مل رہا ہے یہ ہم پرگرام کے انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ فیول کی قیمتیں اگر کم ہوئیں تو آخر عوام کو اس کا فائدہ کیا ہوا فیول تو تو ویسے تو نہیں اس پر لادے جا رہے ہیں یہ اس کا concern ہوتا ہے اس کو نوکری اس کی رہے گی نہیں رہے گی چھت رہے گی سر پہ نہیں رہے گی تو فران بخاری صاحب صرف صرف اور صرف اگر ہم بے روزگاری کی بات کریں تو اس کے شرح وہ 8.53 فیصد جا پہنچی ہے 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ نوکریوں سے اپنی ہاتھ دھو بیٹے ہیں یہ اس کی ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ کرونا کی وجہ سے بھی ہوا لیکن کرونا آنے سے پہلے بھی کوئی خاطر حالات اچھے نہیں تھے عوام کو روزگار نہیں مل رہا تھا وہ کہاں گئے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لگ گھر جی بلکل صحیح فرما رہی ہیں اور بات یہ جیسے میں نے پہلے عرص کی جو بلند و بالا نعرے تھے ڈی چوک پہ وہ لگتا یہ کہ آج بھی انہی نعروں پہ حکومت میں شامل کیا گیا یا کرونا کے خلاف جنگ میں شامل کیا گیا اور کتنے عرب روپے یہ ریلیز ہوئے ہیں احساس پروگرام یا کسی دوسرے پروگرام کے تحت مجھے اس وقت ڈاکٹر حپیس پاشا کی ایک بات یاد آئی جو کہ بارال بڑے قابل احترام ماہر معیشت ہیں انہوں سوال اصل میں یہ اکنومک پالیسی کا نہیں یہی تو وہ ملک ہے جنہوں نے ساؤتھ کوریا کا اکنومک پالیسی فریم ورک بنایا تھا اور ساؤتھ کوریا کہاں سے کہاں پہنچ کیا ہمارے لوگوں نے جا کے کیا تھا مسئلہ دیکھیں اس سے زیادہ گورننس کا ہے حاکمیت کا ہے اور ایک سیاسی ڈیٹرمنیشن کا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کئی لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ تیسری نئی پارٹی ہے نیا چہرہ ہے ان کا ٹریک ریکورڈ ہے اور پاکستان کو ماضی کی مشکلات سے نکلنے کا ایک موقع مل رہا ہے اسی لئے دو دار ٹویٹر پہ چلا سکتے نہ آپ کامیابی ٹویٹر پہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ٹویٹر کیسی چیزیں آپ چھوڑ رہیں اور آپ درائنگ بورٹ پہ واپس جائیں اور ایک پالیسی فریمبرگ ایسا فارمیلیٹ کریں جس پہ پھر آپ پوری یعنی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آپ آگے بڑھیں وہاں پہ یہ کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کبھی وہ الزام لگاتے ہیں جی کہ وہ ریونی شورٹ پال ہو گیا ایف بی آر کا خصور ہے بھئی ایف بی آر کا خالی خصور نہیں ہے اس مالی سال میں چھ مہینے یا آٹ مہینے پھر آپ مہینے زبردستہ بات کریں مطلب آپ کسی سے بھی پوچھنے حکومت میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مازی کی حکومت نے چھوڑا وہ جو سپری کرنا ہے وہ نہیں ہے وہ چاہیے وہ نہیں ہے جہاز چاہیے وہ نہیں ہے بہت ساری چیزے جو ہیں جس طرح بجٹ کے اندر ہوتا ہے یا جس طرح باقی چیز کے اندر عوام کے مسائل جب گنوائے جاتے ہیں تو وہ ورسے کی بات کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پشلی حکومتوں کی مرہون منت ہے سب کچھ تو چڑڈی دل کے معاملے میں یہی کوئی تیاری نہیں تھی اور کئی شعبوں کے حوالے سے تو اب بھی تیاری میں کافی مسائل نظر آتے ہیں ٹڈی دل کا پشلے سال جون میں پہلی خبر آئی تھی جنوری میں اور یہ صرف دو ڈھائی مہینے میں جو سیرس نیس ہوئی ہے یہ فخر امام صاحب کو کریڈ جہاز ہیں بھائی دس چھوٹے جہاز آپ کو لینے چاہیے تھے اور آپ کو کم سے کم آٹھ دینے پہلے شروع کروانا چاہیے پچھلے سال آپ کی کوٹن کراپ پیل ہو گئی آپ کی اور کراپ بھوکے اسامباد کی سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کریں گے آپ اس وقت کی اندار کر رہے ہیں آپ کی پالیسی فیلیر کسان اکاستہ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور اگر خدا اکاستہ یہ ٹڈی دل کی وجہ سے یہ مزید فصلوں کو نقصان ہوتا ہے تو فران بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے پہلے سیگمن میں کنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے اور کچھ تحفظات بھی تھے جو بہت سارے لوگوں کی تنقید بھی آئی جب کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا اور ایک باقاعدہ میجر ٹیکس ریلیف جو ہے وہ لیے یہ سال کیسا رہا جب ایک بہت بڑا ٹیکس ریلیف پیکج جو ہے وہ بھی ملا اس انڈسٹری کو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے وہ یہ کہ بلاک منی اس کو سفید کرنے کا موقع مل رہا ہے دیکھیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ ملا اس کو میں سمجھتا ہوں ابھی ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے ڈیڑھ مہینے پہلے یہ انڈسٹری نہیں دے رہے مادر انڈسٹری ہوتی ہے پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی الائٹ انڈسٹری اس کے ساتھ جو بہتر انڈسٹری چلتی ہے وہ آپ کو مٹیریل سپلائی کرتی ہے اور اسی سے ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہے اتنے بڑے ایشوز کو کبھی ایڈرس نہیں کیا گیا یہ میں کہوں گا ہر جگہ اس ایشو کو ایڈرس کیا اٹھارہ مئینوں میں دفعہ ہم نے میٹنگ کی اور یہ پالیسیز آنی تھی لیکن پرابلم آئی ایم ایم ایف آ جاتا کو وہ ہماری مجبوریہ ہیں کرونا ان بیٹوین ہے ایکٹیوٹی جیسے شروع ہونے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو اتنے فاس نہیں ہے جب اپروولز ہوں گی ایک دیر مئینہ دو مئینہ نارمل روٹین ہے لیکن پالیسیز فیڈرل الگ ہے اور پروینس الگ دونوں کو لے کے چلنا ہے دونوں جگہوں پہ اس پالیسیز پہ ہم ساتھ چلیں گے تو آپ کو ریزرٹس آئیں گے ریزرٹس آنے میں کچھ ٹائم لگے گا دیفینیٹلی اور اس کے بعد ہوگا لیکن اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہم آپ جتنے ممبر سارے ٹیکسپیئر ہیں اور ہمیں یہ ضرورت نہیں تھی یہ وقت ضرورت ہے کہ اگر آپ کی اکانومی میں پیسے نہیں ہیں اور جو پیسے آؤٹس آئٹس آئیڈ رکھے میں ہیں وہ کنی یوز ہوتی ہے اور اکانومی ابھی جو کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے پوری دنیا میں ساری فیسلیٹ سنکشن ہو رہی ہے میں کہ اس وقت پوری دنیا کا بہت برا حال ہے یو اے ای میں آپ سمجھیں دھائی لاکھ لوگوں کو جوب سے نکال دیا گیا ہے بلا وجہ کی تنقید ہے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بلا وجہ کی ہے جس کو کبھی آپ نے امپورٹنس ہی نہیں تھی آج دے رہے اگر وہ وقت پہ دے رہے ہیں یہ ٹائم ہے اگر آپ اس کو کورپرٹ سیکٹر نہیں بنائیں گے تو اسی طرح کچھی آبادیاں بنے گی کنسٹرکشن ہوگی میں پہلے بخائیر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے جو محسن شیخانی صاحب نے بات کیا کیونکہ آپ نے پہلے ٹوپک چھیڑا آپ نے تو راستہ کھولا ہے مانی لانڈرنگ کا آپ نے یہ کہا ہے کہ جی نو پیسٹن آس کیا ہے وہ کہیں سے بھی پیسے لے آئیں اور یہ نو پیسٹن آس پہلی پالیسیز اور شیخانی صاحب بتائیں دنیا میں کہاں پہ دوسرا کوئی ملک دے رہے کہ کالا دھن کو سفید کرنے کا ایک راستہ آپ نے دے بیا یہ بلکل ایک تباہی کا راستہ ہے جس کے نتائج پاکستان ماضی میں بہت بھگت چکا ہے اگر حکومت نے انسینٹیو دینے تو ٹیکس انسینٹیو دے انہیں ٹیکس ہالیڈیز بے شک دے سال کے لیے دو سال کے لیے کہ جی آپ کے اوپر ٹیکس لاغو نہیں ہوں گے یا آپ ٹیکس کنسیشن دوں گی وہ تو ٹھیک جائز بات ہے ساری دنیا میں مختلف حکومتیں کرتی ہیں قابل اعتراض بات یہ کالے دھن کو سفید کرنے والی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر کئی حلقوں سے یہ الزام آرہ ہے کہ پاکستان میں مانی لانڈرنگ کا راستہ پھر کھل دیا گیا ہے اور یہ مل کے لیے ایسے وقت انتہائی خطرنات آپ نے حوالہ دیا تھا کیسے ٹی ایف کی طرف جائیں گے آپ تو پھر مشکلات دوبارہ ہو سکتی ہیں اوکی مووئنگ آن میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب یہ تو چلیں ایک سیکٹر ہم نے کنسٹرکشن کی بات کی بخائر صاحب اعتراض بہت سارے لوگوں کا تھا شیخانی صاحب نے ان کا جواب بھی دیا لیکن اوورال جو حکومت کی طرف سے جن چیزوں کے بارے ماضی میں گنوایا جاتا رہا کہ یہاں اصلاحات نہیں کی گئی یہاں کبھی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ آپ ری سٹرکٹرنگ کریں یہاں بس جس طریقے سے چل رہا ہے عام کا پیسہ برباد ہو رہا ہے اگر یہاں ہم بات کریں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی ابھی پچھلے دنوں سٹیل میلز کا تذکرہ بہت چھڑا پی آئی کی بات ہو رہی ہے کی بہت سائے لوگ ابھی تک اس کو حکومت رکھ رکھنے کی کوشش کرتی آئی ہیں دیکھ اگر آپ اجازت دیں تو دو منٹ میں صرف کنسٹرکشن پر بات کریں کنسٹرکشن کا بہت اہم تذار پاکستان کی کرتی میں امی کنسٹرکشن جو ہمارے جائدادیں بیلڈنگیں پاکستان میں موجود ہیں حکومت کی دسترس میں چوری کے پیسے سے بنائی گئی ان کو ڈیڑھ فیصد ون پوائنٹ فائی پر سن پر امی دے دی میں بینک میں پیسہ رکھتا ہوں اس پہ پندرہ فیصد ٹیکس ہے سوال ہی اٹھایا گیا پروپرٹی یہ ہوا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم تھا ایسے کبھی نہیں ہوا کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اساس ضبط کر لیں گے یہ قانون بنا دیا گیا لیکن وہ ان کے لیے قانون امپلیمنٹ نہیں ہوا ان پر بھی اور کسی پر نہیں مگر اس کے بعد آیا پہلا اسٹیٹ بینگ نے کہا کہ ہم سنتوں کے لیے مرات پر قرضے دیں گے اس کے بعد پرائیم میسٹر نے کہا کنسٹرکشن کو ہم نے سنت درجہ دے دیا گیا یعنی مرات ان کو بھی مل جائیں گی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کالا دھن بھی اس میں استعمال کر لیں تو وہ جو قانون تھا پاکستان کا کہ جناب جو امنیسٹری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اساس زبط کریں گے وہ کرنے کے بجائے انہوں نے پھر امنیسٹری دے دی اگر اس قانون پر عمل کرتے تو کوئی پرپرٹی کے علاوہ تمام چیزوں پر کوئی نو سو عرب روپے حکومت کو آرام سے مل سکتا تھا لیکن طاقتور طبقے ناراض ہو جاتے اب اسی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک صحت کی بات کی تو آپ یہ بتائیے کہ ہم تعلیم اور صحت میں جو پرائم انگان خان صاحب کا ایجنڈا تھا اس سے سولہ سو عرب روپے ہم اس تیسرا مطلب ہے فوڈ سیکیورٹی جس بریکن صاحب نے بات کی تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہ پیسہ لینا چاہیے اور یہ اندازن جو حکومت اور وزارت خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ بیروزگار ہو سکتے ہیں مزید دس لاکھ فگر اب بھی ہمارے پاس آرہ ہے لیکن میری ہے میں اس میں ایک تجویز دے رہا ہوں اس میں حکومت کے بجٹ پر ایک پیسہ نہیں جائے گا اور پاکستان میں بیروزگاری میں بڑی حد تک کمی ہوگی یہ میں نے کئی مہینے ریسرچ کر کے بنائی ہے ایک منٹ میں آپ کو بتا دیکھیں پاکستان میں اس وقت اکی اون ہزار فیفٹی ون تھاؤزن بورور ایک آنس ہیں بائیس کروڑ کی عبادی میں جنہوں نے بینکوں سے سات ہزار عرب روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے جو کہ کل قرضوں کا ایٹی فائی پرسنٹ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بین انکم سپورٹ احساس پروگرام سے دے دی کچھ بھی نہیں ہوا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف دو سو عرب روپیہ کے آپ قرضے پلمبر الیکٹریشن کارپینٹر میکینک گھرے لوگ خواتین اور چھوڑے کسانوں کو دیں دی سو عرب کے تو بینک یہ کہیں گے جی آپ کوئی بیس ہزار لوگوں کو جو آپ نے دیا ہے اس کا چند فیصد آپ کروڑوں لوگوں کو نہیں دے سکتے اس طریقے سے دیں گے اور اس میں کنڈیشن یہ لگائیں کہ یہ جو اگر دو لاکھ روپیہ ایک آدمی کو چاہیے ہے تو ڈیل لاکھ اس کو قرضہ احساس پروگرام سے جائے کنسٹرکشن کا چھوبہ بلکل آپ دیں کہ آپ روزگار بنائیں اور ڈسپینسریہ بنائیں اور نشتاری پاکستان میں اشفاد طورہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں میرا وہ سوال جو رہ گیا تھا وہ آپ کی طرف لاتی ہوں کیونکہ آج کل بحث پھر سے چل رہی ہے ان اداروں کی جو کہ پاکستان کے لیے ہماری اکانومی کے لیے وائٹ ایلیفنٹ ثابت ہو رہے ہیں جو باقاعدہ وینٹی لیٹرز پہ ہیں ایک سٹیل میل جو بند پڑی ہوئی ہے ریل ویز پی آئی یہ وہ سٹیٹ اور انٹرپرائز ہیں جن کا ذکر خود عمران خان صاحب نے کیا تھا جو حکومت میں ہوں اس کی کوئی اور پالیس ہوتی آپ پوزیشن میں جب وہ بیٹھی ہوتی تو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے ساتھ سال تک ہم نے ایک پوری بلوپرنٹ بنا لی تھی ایک آرکائیو ہمارے پاس بنی ہوئی تھی اور میرا خیال جو مینیفیسٹ ہوتا پاکستان تحریک انصاف کا ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے ملیشن موڈل پر سرمایہ پاکستان کی ایک کمپنی بنائی تھی اسی طریقے سے ضائع ہوا کہ ہم پرابیٹائز کریں کہ سرمایہ پاکستان کو دے دیں سرمایہ پاکستان ایکسپرٹ لے کے پورے بورڈ کو ری سٹرکچر کریں وہ ایک سال بعد جب حفیش شیخ صاحب آئے تو انہوں نے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے جان چھڑاؤ اور اب دوبارہ سے پھر آئے میں اپ کی طرف جب پروگرام میں گئے تو ہم نے پھر ایکٹیویٹ کیا مگر آپ کو یہ پتا ہے اگر ہم اس قسم کے کوئی ادارے بیچنے جاتے ہیں تو یہ گروسری شاپ نہیں ہے یہ آپ کا ادارہ ہے جس کو بیچنے کے لئے جب ہے تو اگر وہ ایکٹیویٹ جولائی سے ہوئے تھے تو ڈسمبر میں جا کے کافی حد تک چیزوں کو لے کے آگے بڑھ گئے تھے اور میں خود چار ٹرانزیکشن کمیٹیز کو ہیڈ کرتا ہوں چاروں کی ٹرانزیکشن الحمدلللہ ہمارے پاس تیار پڑی ہی ہمارے پاس باقی ایک دو اور بھی دار سٹیل مل کی پرائیوٹ ائزیشن تو نہیں لانگ ٹرم ڈیس کا میرا خیال ہے ایک گروپرنٹ بنی ہوئی تھی ہمارے پاس یہ جو دونوں پلانٹ تھے پاور پلانٹ جو تھے پاور پارک والے وہ بھی تیار پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس سمی تک ان کی بائیر ڈیو ڈیلیجنس کے لئے ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے اور جب یہ کوویٹ آیا تو اس وقت ایک ڈیو ڈیلیجنس آپ کی چل بھی رہی تھی اور ان ٹیم کو واپس جانا پڑا بکاوز آپ کے تھرڈ کے جیسے کنسٹرکشن کے میں اس پر سے بڑا یہ ہے کہ آپ پولٹیکلی اس کو ہر حکومت وہ ایک دوسرے پہ ڈال دیتی ہے جب میں اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو میرا سٹینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں حکومت میں ہوتا ہوں تو میرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کر دیتے یہ تو ابھی ٹاپک چھڑ گیا نا دوبارہ سے سٹیل میلز والا سو ابھی آپ ماضی کے سٹیٹمنٹ سٹیل میلز کی کسی بھی حکومت کے اٹھا لیں وہ کیا تھے اور آج وہ کیا کہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم یہ قومی دارہ تباہ کرنے نہیں دیں آج کچھ اور سٹیٹمنٹ ہیں سادیہ we have to look forward میں کہتا ہوں اگر آپ نے نہیں کرنا سو بسم اللہ نہ کریں مگر اس کا صرف ذمہ دار وفاق کو نہ ٹھہرائیں صوبوں میں بھی جو پارٹیاں ہیں جو سیاست کرتی ہیں اس موضوع پہ ان کے اگر میں کہتا ہوں پھر نف سی اوارڈ کے جو نکال دیں ان کے لاؤسز کو سب کے عقل ٹھکانے آ جائے جہاں تک رات سوال آپ کے صوبوں کا صحیح اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق پہ نار ایک صحیح ہے کیونکہ سٹیل میلز کی پرائیوٹائزیشن کی بات ہوئی تو سندھ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی اگر وفاق نہیں چلا سکتی پاکستان سٹیل میلز تو سندھ حکومت کے حوالے کر دیں سندھ حکومت چلا لے گی تو سندھ حکومت یہ بھول گئی کہ آپ کے پاس وفاق میں بھی حکومت رہی ہے پان سال تب آپ نہیں چلا سکے سٹیل میلز لیکن آج آپ کا بیان کچھ اور ہے بریک لیں گے بریک سے واپس آکر ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے سٹی ٹیونڈ ویلکم باک کہ ایک بار پھر سے خوش آمدید بجٹ کے حوالے سے سپیشل فرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں نائنجی ٹو نیوز پر محسن شیخانی صاحب یہ جو بے روزگاری کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ ابھی تک جو آداد و شمار آ رہے ہیں کہ دس لاکھ افراد جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ایک کروڑ نوکریوں کا اور پچاس ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ شروع کی جائیں گی اور آبیسلی اب کوویٹ کی وجہ سے صورتحال تھوڑی سی فرق ہو گئی ہے بلکہ کافی فرق ہو گئی ہے کہ کون ان حالات کے اندر یہ تمام چیزیں افورڈ کر سکے گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹیں پاکستان میں دس سے بارہ ملین گھروں کی شاٹ فال ہیں اور وہ تو میرے خواہد سے کوئی دو تین سال سے مسلسل اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ہماری سپلائی لائن کوئی نہیں تھی اور یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے جس کو ہم اچیف کر سکتے ہیں اور جو گھروں کی جو کمی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ رہی نہیں وہ کچھے آبادیوں میں رہتے ہیں سلمس میں رہتے ہیں یا ان جگہوں پہ جو بلو دا لیول ہے اور وہ لائیویلیٹی مطلب ہیلتھ پہ بھی اور لائن آرٹر پہ بھی پڑتی ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پلان سکیمز ہو آپ پلان سکیمز دیں گے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی گھر ہی نہیں کبھی گھر ہی نہیں ہے اور نہ وہ آپ سوچ سکتے گھر کا تو یہ وہ والی سکیم ہے جو لوکاسٹ ہاؤسنگ جس میں ایٹی پرسن نائنٹی پرسن فائننس ہے تیس لاکھ روپے کا گھر ہے وہ ایک سو بیس گس پہ پانچ مرلے پہ وہ گھر ڈیزائن ہوگا اور اس طریقے سے کچھ ہم نے پرائیویٹ لینڈ پہ بھی پروپوزل دیئے ہوئے تھے جو اٹھارہ و در مہینے بیس مہینے سے کنٹیڈیو چل رہے تھے لیکن کوئی پرابلمز ایسے تھے جو ٹیکس انسینٹیو تھے یا فکس ٹیکس تھے وہ گورنمنٹ دے نہیں پا رہی کافی لوگوں نے جب گھر شروع ہوتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری تو لوگوں کو جاب کریشن ہو جاتی ہے ایک گھر پہ اگر دو آدمی بھی کام کرتے ہیں دو سال پانچ سال کے لیے تو آپ کے پاس دس لاکھ گھر کے بیس لاکھ نوکریہ آ جاتی ہے صرف یہ نوکریہ ابھی یہاں جو شاٹ فور ہوا جابس کا یہاں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں باہر سے یو اے ای سے بھی سمجھے ایک ڈیٹھ دو لاکھ لوگ اور یہ سب ان لوگوں کے لیے جو کبھی گھر نہیں لے سکتے کبھی ہاؤسنگ سیکٹر میں نہیں آ سکتے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے سب چیزیں ہیں اور جو دے رہے ہیں انٹرسٹ کا وہ بھی انہی لوگوں کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام شروع ہو جائے اس کے لیے پالیسیز تھی ابھی ڈیڑھ مہینے پہلے ہم نے فائنل کی ہیں کچھ چیزیں فائنلائزیشن پہ چل رہی ہیں کچھ پروینشل میٹر ہیں وہ اپروولز کے ہیں جو میں نے ابھی بھی آپ کو پتایا ہے کہ ہمیں اپروولز یا ان چکروں میں نہیں ہو جو کام شروع کر سکتے ہیں ان کی ویریفیکشن ہو جائے وہ ایک انٹیمیشن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم یہ کام شروع کر رہے وہ کام شروع ہو جائے ادھر وائز آپ کو پتا ہے میک موپ کے شیوز ہی اتنے لمبے ہیں کہ آپ کو اس وقت چھ چھ مہینے اپروولز کو چار چھ مہینے لگ جاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی نہ ہو کام شروع ہوگا تو جوب کرییشن ہوگی کام شروع ہوگا تو الائٹ انڈسٹری سے ہم مٹیریل لیں گے سٹیل لیں گے اور جو پیٹرول پرائز کم ہوئی ہے وہ پاس ہون نہیں ہو رہی مٹیریل کاسٹ کم نہیں کم ہونا چاہیے باقی چیزیں کم ہونی چاہیے ڈالر کو ایک اسٹیبلیٹی چاہیے اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے تو یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو لے کے فائننس کے لیے بینکوں کا بہت امپورٹنٹ ہے ورلڈ بینک نے فنڈز جاری کیا پی ایم آر سی مورگیج کمپنیز بنائی ہیں تو ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہوگی بہت شارٹ پالیسیز آتی ہیں ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ چھ مہینے میں یہ کر لیں تیر مہینے میں یہ کر لیں ہم بھی بہت چیزیں ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ جہاں بیٹھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت پرابلم ہوتے ہیں اتنے آسان نہیں ہوتے ہم تو بہت آسانی سے سب تنقید بھی کر دیتے ہیں لیکن وہاں جو بیٹھے ہیں ان کے اپنے پرابلمز جب وہ گورنمنٹ پر بیٹھتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بات ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی بڑے ایشیوز ہیں جس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح یہ آپ نے جو فیول کا ذکر کیا یہ فاران بخیر صاحب فیول کی قیمتیں کم ہو گئیں لیکن عوام کو ملی نہیں رہا کیا فائدہ قیمتیں کم ہونے کے بعد بھی جو اس کا بینیفٹ ہے وہ پاس آن تو نہیں ہو رہا عوام کو خواری زیادہ عوام کی روز ہم فوٹیج دیکھ رہے ہوتے ہیں روز ریپورٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا لائنے لگی میں ہیں منسٹری آف پیٹرولیم سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تجھی ان ایڈوانس لکھ دی تھی سمری بتا دیا تھا کسی نے پڑھی نہیں تو یہ جو سارا ویک گورننس کا معاملہ ہے یہ کس طریقے سے حال ہوگا یہ کیسے صدھرے گا اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جی اب تو وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں جب تک کہ کوئی قومی حکومت یا قومی سوچ والی حکومت نہ آئے یہ حالات ٹھیک ہو کے دیں گئی نہیں آپ نے تیل کا ذکر کیا جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں اتنی بے یقینی ہو گئی ہے حقیمتوں کے حوالے سے کہ ماضی میں تو وہ کچھ اپنے سٹاکس اچھے خاصے بلڈ اپ کر کے رکھ لیتے تھے اب وہ ایک حد سے زیادہ اپنے سٹاکس کی پاکستان میں سی نہیں رکھ رہے کیونکہ انہیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے قیمت گر جائے گرا دی جائے کم کر دی جائے تو وہ سٹاکس پہ انہیں نقصان اگر وہ سٹاکس روک کے رکھیں کیونکہ کم قیمت ہو گئی انہوں نے زیادہ قیمت پہ لیے تو وہ مسئیبت کہ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بورڈنگ کر رہے ہیں تو اس طرح تو کوئی کاروبار نہیں چل سکتا رہا سوال پوری کی پوری نظام حاکمیت کا یہ طولہ صاحب نے اور شیخانی صاحب نے ذکر کیا کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں اس وقت تو کتنا بڑا بہران ہے کہ یہ ملک کی اور حکومت کے حق میں ہے کہ ملک میں پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر کو کم کیا جائے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ نیپ بند کر دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹی کرکشن ڈرائب کرنی ہے تو پھر وہ اکراس بورڈ ہونی چاہیے وہ پارٹی یا پرسن سپیسیفک نہیں ہونی چاہیے دتیجے میں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک طرف آپ پرائیوٹائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پرائیوٹائزیشن تو بہت دور کی بات ہے آپ ریٹرینجپنٹس کرنا چاہ رہے ہیں آٹھ یا نوزاد لوگوں کی سٹیل میل میں اور آپ کے اوپر تنقید وہ پارٹی کر رہی ہے پی ایم ایل ایم سب سے زیادہ جنہوں نے خود انیس سو ستانوے میں بیس ہزار لوگوں کو بولڈن ہینڈ شیکس دیئے تھے بینکوں میں اور بینکس کو اس طرح ان میں سٹاپ کم کیا تھا اور پھر بعد میں ان کی پرائیوٹائزیشن ہوئی تھی اور یہ آج تک ایک نوازشری صاحب کی حکومت کے حوالے سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے لیکن آپ نے حالات اتنے خراب کر دی ہیں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ صبح سے لے کے رات تک سرکاری نمائندگان کیا کیا زبان استعمال کرتے ہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں آپوزیشن لیٹرز کے بارے میں نتیجہ تن جواب وہاں سے بھی آتا ہے آپوزیشن والے بھی کوئی معصوم نہیں ہیں کئی دفعہ وہ اپنی جلغار کرتے ہیں لیکن آخر میں ملک کا نقصان ہوتا ہے اور حکومت کی ساگ جو کمزور ہے وہ مزید کمزور ہو رہی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے عمران خان صاحب کے لیے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت جس راستے پہ وہ چل پڑے ہیں اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے غالباً غالباً انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ راستہ پاکستان کی حق میں سب سے بہتر راستہ نہیں ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو پولٹیکلی چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا گلوبل اکنومک پروسپیکٹیو ریپورٹ انہوں نے جب یہ کہا کہ آئندہ مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ منفی ون پرسنٹ رہے گی منفی ایک فیصد رہے گی تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان اور بھارت میں سیاسی عدم استحقام جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے تو یہ اگزائکلی وہی والی بات ہو گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر چیزیں کس طریقے سے اس ملک میں چل رہی ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب میں آپ لوگوں کے تجاویز کی طرف ذرا پہلے آتے ہیں کہ اب ہم کوویٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلے کے حالات بھی ہم نے کہا کہ کچھ اچھے نہیں تھے گورننس کے ایشیوز بھی ہیں جو اچیف کر سکتے تھے اس سے زیادہ بڑھ کے ٹارگٹس اپنے لئے سیٹ کرنے کا معاملہ بھی ہے بہت ٹال کلیمز بھی عوام کے سامنے کر دیے گئے اب اتنی بری حالت میں اگر آپ کی ایکانومی ہے جو کہ وینٹی لیٹر پہ ہے سپیشلی آفٹر کوویٹ تو اس کو ریوائیف کرنے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہوں گی حکومت کن چیزوں کی طرف جائے آج اقتصادی سروے آ جائے گا کل بجٹ پیش ہو جائے گا وہی نمبرز کا کھیل ہوگا عوام پھر وہی کہہ رہی ہوگی کہ ہمارے لئے ریلیف تو نہیں ہے معیشت کا برا حال ویسے کا ویسے ہی رہے گا کیسے ریوائیف کرے حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے مالی سال میں پاکستان کی معیشت کی شرع نمو پوزیٹیو کرنا یقیناً ممکن ہے یہ بالکل ہمیں آلوی بینک سے متفق نہیں ہوں ہمیں ہمارے علم دلیلہ کوئی وسائل ہیں تو اس کے لئے چونکہ آپ نے تجاویز کی بات کی ہے تو سپیسٹرک نمبر ون آپ ایک قانون سازی تو کر دیں وفاق میں جو کہ پچیس سال سے نہیں ہوئی افصولوں میں ایک قانون سازی کر دیں کہ مثال کے طور پر دس لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے اس کے اوپر محصر طور پر ٹیکس آئید کیا جائے گا وصولی بات کی بات ہے پہلے آپ بھی کر کے تو دکھا دیں وفاق بھی کریں افصولیں بھی کریں کہ ہم سٹسن کی پہ جو ہے وہ کریں گے اور معیشت کو دستاویزی بنائیں گے اور دستاویزی بنانے کا مطلب میں یہ ہے کہ جو معلومات آپ کے پاس ہیں اس کو کمپیوٹر پر ڈال کے ہم دستاویزی کر لیں گے ایک مثال آپ کو دے جاتا ہوں آپ سے کئی سال پہلے آئے تھا کہ جو بینکوں سے جو سود ملتا ہے یا منافع ہے اس سے ہمیں پتہ جائے گا کتنا پیسہ ہے تو وہ پیسہ تو انہوں نے لے لی یا پندرہ پرسنٹ اس کو کر لیا لیکن اس کو کبھی ڈاکومنٹ نہیں کیا پروپیٹی کی ڈیڈیل آپ کے پاس ہیں قومی بچت سکیموں کے آپ کے پاس ہیں چودہ ہزار ارب کے بینکوں کے ڈیپوزٹ پڑے ہیں گاڑویوں کے تفصیلات آپ کے پاس ہیں بانڈز کی تفصیلات ہیں اس کو کمپیوٹر پر ڈال کے آپ اس کو ڈاکومنٹ کر لیں اور ہر قسم کی آمدنی پر وفا قرصوبے ایک مقدر حد سے زیادہ جو تیروں پارٹیوں کے انتخابی منشور میں بڑے عرصے سے رہا ہے پہلی کنڈیشن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نمبریں نمبر دو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اسٹس ہیں جنہوں نے امنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا ان سے پیسے لے کے قانون کے مطابق ہے اس کو آپ تعلیم اور صحت پر ڈائیورڈ کر دیں تیس رہی ہے کہ اگلے سال جو ہے ہمارا ترجیح ہوگی روزگار صحت بنیادی طور پر اور زراعت یہ تین چیزوں میں ہم کام کریں زراعت ایک ایسی چیز ہے اگر آپ رسرٹ جن لوگوں نہیں کی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم پانچ گناہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں صحیح پالیسیاں بنا کر اور اگر اس میں اضافہ کرتے ہیں تو بارہ کرون لوگ جو اس سے انوالو ہیں ان کو فائدہ ہوگا غربت میں کمی ہوگی یہ بنیادی چیز ہے اور روزگار کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کوئی طریقہ نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام اور احساس پرگرام کو آپ مایکرو فائننس سے منسلک کر دیں پراویٹ آزیشن میں بہت امپورٹن ہے کہ سٹیل مل کو آپ منیجمنٹ کونٹریکٹ پر دے دیں یہ رشیہ بھی تیار ہو جائے گا اس کے لیے وہ بہتر ہے کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا تھا میں خالے چائنیز بھی تیار ہیں پی آئی اے کی نسکاری کو اس لیے بھول جائیں کہ کئی سال تک یہ ابھی جو ائرلائن انڈسٹری دنیا میں تباہ ہے اس کی پیسے نہیں ملیں گے اس کے لیے حکمت عملی موجود ہے کہ اس کو منافع میں کچھ عرصے بعد لائے جا سکتا ہے ابھی تو پی آئی اے بلکل ٹھیک نہیں ہوگا مگر اس لیے نسکاری کرنا جو ہے نا اس کو گناہ ہوگا دوسری بات جو ہمیں سوچنی ہے میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ اب سے کچھ سال پہلے دو ہزار دو میں جو ملکی بچتیں تھیں پاکستان میں ملکی بچتیں وہ تھی اٹھارہ پرسنٹ اف جی ڈی پی ہم نے ایسی پولیشیاں بنائیں بینکنگ کو تباہ کر دیا تو اس سے ہمارا یہ آگیا ہے چار اشاری اچھے فیصد یعنی پانچ ہزار پانچ سو عرب مپیہ سالانہ ہم بچتیں کم کر رہے ہیں ملکی جس کی وجہ سے قرضے لے رہے ہیں وہ کم کیوں کر رہے ہیں کہ اس حکومت میں بھی اور پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا کہ جب شرح سود گراتے ہیں تو جو نفع نقصان میں شرکت کے کھاتے ہیں ان کا بھی گراتے ہیں حالانکہ ان کا تعلق جو ہے وہ بینک کے منافع سے ہے تو یہ جو مرافعہ اس حکومت نے گرائے ہے دو کروڑ دس لاکھ آدمیوں کو تو تین سو چالیس عرب روپے آپ نے کیس لیے قانون کی خلاف ذریع کر کے بینکنگ کمپنی آرڈیننس ٹونٹی سکس ایئر فورٹی ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ توجہ کریں آپ نے سب سے پہلے جو بنیادی تجویز آپ کی تھی کہ دس لاکھ سے زائد اگر کسی کی سالانہ آمدنی ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ حکومت اور تمام پارلیمنٹیرینز اپوزیشن کی جماعتیں بھی ایکولی رسپونسبل ہیں کہ آپ یہ قانون بنا دیں آپ باقی عمل درامت کی بات بات میں کیجئے گا سب سے پہلے تو قانون بنا دیں قانون سازی کر دیں کہ ڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہو اور ٹیکس جو ہے دس لاکھ سے زائد سالانہ آمدنی پہ وہ ایک قانون بنا دیں میں شفاق طولہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے بھی یہی جانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اب ان ریوائیول کی طرف جایا جائے اور غلطیاں جو ہم نے جتنی بھی ابھی تک ٹرانسومیشن میں بات کی ہے جو اس حکومت سے ہو رہی ہیں کیسے ان کو درست کیا جا سکتا ہے کیا آپ کی تجاویز ہوں گی دیکھیں دو تین چیزوں پہ فوکس آپ کو کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ کی ایف بی آر کی ریفارمز ہیں یہ پرائیورٹی ہے اس کی ایک پوری ٹیکس ریفارمز کمیشن کی ریپورٹ بنی ہوئی ہے چیرمن ہمارے مسعود نکوی صاحب ہوتے تھے اور میں بھی اس کا ایسا تھا اس کا میں کو آثر بھی ہوں وہ ایک پورا بلوپرنٹ ہے جس میں لال فیتہ جو ہے نا ہمارا وہ آڑے آ رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے دو چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو پیرلل ایکانومی جو ہے نا اس کو آپ اس طریقے سے اوپر لے آنا پڑے گا آپ کو فانانچل انکلوزن یا ڈیجیٹائزیشن کرنا پڑے گا اور بینکنگ فیسلیٹی ریموٹ ایریاز میں آپ کو اوہ دینا پڑے گا تیسرا آپ کو سب سے بڑا جو ایشو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے کسی چیز کا بھی اور جو شاہد صاحب نے کہا دس لاکھ روپے سے اوپر والے گوہر کسی کو ٹیکس دینا چاہیے تو بات میرا خیال ہے ڈیفکٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ زرادت کا جو ٹیکس ہے وہ وصول کریں گے صوبے تو اصل میں آپ کی 38 فیصد اکانومی یعنی اگر ہولسیل کو ملالوں تو 50 فیصد اکانومی زرادت ٹریڈر اور ہولسیلر پہ ہے اب ان کی ٹرو ٹیکسیشن نہیں کریں گے جب تک آپ کی معیشت کا پیان نہیں چل سکتا تیسری بات آپ کو لاشٹ میں یہ چیز بتاؤں گا آپ کو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی آپ کو چیز کرنے کو موقع ملے گا میں نے اس کے پوری ایک سٹرٹیجی بنائی تھی 10 فیبلوری کو بزنس ریکارڈر میں ایک آرٹیکل میرا چھوہا تھا ہاؤ اپنا پاکستان اکانومی سروائیو دا اوٹ آئی ایم ایف اس میں پورا روڈ میپ ہے ری پروفائلنگ کا تو اگر حکومت اگر دیکھتی ہے اگر کہیں ہم لوگ کی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرورت کا ساتھ دے دیں گے سہی ہے یعنی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے حکومت کے ہاتھ بندے ہیں اور زیادہ کوئی سپیس نہیں ہے آپ کے پاس there is nothing much you can do about it محسن شیخانی صاحب آپ سے پہلے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے تجاویز اور پھر میں فاران بخاری صاحب سے بھی تجاویز جانوں گے آپ سے کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی عمدانی پر ٹیکس لگائیں agriculture اور property اگر صوبے ہیں تو وہ لگائیں آپ قانون سازی تو کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ کوئی قانون کی خلافت نہیں ہے وہ صوبے کر رہے ہیں یہ وفاق کر رہے ہیں ٹھیک ہے قانون بنا لیں قانون بنا لیں شاید صاحب قانون بنا ہوا ہے اس پر عملداری نہیں ہے نہیں بنا ہوا نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ریپورٹ بھی کر کے دیکھ لیں جو کٹاس کمیشن کی ریپورٹ ہے اس میں بھی کہا ہے نہیں ہے بنے ہوئے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ایفیکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے سر got your point قانون بنے ہوئے ہیں در قانون سارے ضبوں میں رائٹ سالیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے بٹی ملیمنٹیشن کا مسئلہ ہے موسن شیخانی صاحب میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم اگر اس پیس میں جائیں گے پیچھے کیا ہے ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور ہم سچویشن میں کوویٹ کی سچویشن میں پوری دنیا ہے اس حساب سے ہمیں لوکل ہی ہماری کیا ضرورت ہے اس کو دیکھنا ہے جتنے بھی ہمارے کوئی بھی فنڈز آ رہے ہیں یا انڈسٹریز آ رہی ہیں ان کو لگانے کی پرمیشنز کے چکر میں نہیں ہونا چاہیے اور ڈیجیٹیلائزیشن چیزوں کو کرنا بہت ضروری ہے آپ جب تک نہیں کریں گے آپ کو یہ پرابلم رہیں گے یہ بیورکریسی پرابلم رہیں گے آپ جب تک ڈیجیٹیلائزیشن کریں گے تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی آن لائن سب موجود ہوگا یہ اپروولز لینا یہ میک موک کے پاس جانا یہ ایف بی آئی پالیسیز کو مطلب میٹ کرنا یا یہ گورنمنٹ کی طرف سے پریشرائز کرنا بسنس کمیونیٹی کو آپ کو ریلیف چھوڑنا پڑے گا ان کو کہنا پڑے گا آپ کام کریں آپ جاب کریشن کریں آپ ایکانومی موف کریں اور آپ ڈاکومنٹ اٹ کریں نو پرابلم لیکن ڈیجیٹیلائزیشن کر کے ڈاکومنٹ اٹ کریں ایسے ڈاکومنٹیشن میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگ اس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم ڈاکومنٹ دیں گے تو ہماری ساری زندگی ان لوگوں کے چکر لگاتے پہ ختم ہو جائے گی ایک آدمی پینشن اپنی نہیں لے سکتا اس کے لئے اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے میں ان چیزوں کو میرا خیال ہے دیکھنے کی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ٹھیک ہے فاران بخائر صاحب لاسٹ کومنٹ سار آپ سے جی ایک دو گزارشات ہیں ایک تو یہ کہ شاہد صدقی صاحب طولہ صاحب نے جو پرمایا قانون سازی کے حوالے سے وفاق میں اور صوبہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے بس تھوڑی سی مجورٹی ہے یعنی ریزر تھن مجورٹی یا سلم مجورٹی کہہ لیں اور اگر کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں تو مجورٹی ختم ہو جاتی ہے وزیر آزم عمران خان میں عدم برداشت اتنا زیادہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے ایک کوشش کی تھی کہ تمام جماعتیں اور ان کے لیڈرز بیٹھ کے ویڈیو پہ ایک دوسری بات سنیں اور کریں جب شہباز شریف صاحب کی باری آئی تو ہمارے وزیر آزم اٹھ کے چلے گئے اس قسم کے عدم برداشت میں یہ کام نہیں ہو سکتا آپ نہ قانون سازی کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو ڈھنگ سے چلانے کی جو بے ڈھنگی انداز دو سال سے چلا رہے ہیں کوئی نیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ جو بنیادی اختلافات ہیں اور یہ تنازع ہیں انہیں ختم نہ کریں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ شیخ خانی صاحب نے بھی ذکر کیا انسینٹیوز کا اور انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی بھی بات کی یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ جو پریسیڈنٹ ہوا ہے بلیک اکانومی کو وائٹن کرنے کا یا ڈیگلائز کرنے کا یہ بہت برا قدم ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بڑے بڑے مسائل آگے نمودار ہوں گے اور اگر اگلی جب بھی کوئی ہائے گی تو اس کے اوپر بھی آپ یہ میرے سے آج لکھوا لیں کہ کہیں نہ کہیں یہ مطالبہ ضرور ہوگا کہ جی اس کے اوپر بھی ایک جی آئی ٹی بنائی جائے اور یہ تحقیق کی جائے کہ کس نے اس سے فائدہ اٹھایا اس قسم کے تنازعات میں نہ جائیں آنے والی کسی نئی حکومت میں یہ مسئلہ بن سکتا ان کے لیے اٹھے گا اور یہ بنے گا تو اس لیے اس قسم کے تنازعات نہ کھڑے کریں آپ نے پہلے ہی پاکستان میں بہت سی تقسیم کو مزید ہوا دی ہے خدارہ مزید نہ کریں ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت رائیڈ سر گوٹیو پوائنٹ آن فورشنیٹلی ہم اپس ختم ہو گئے فاران بخاری صاحب ڈاکٹر شاہدرسن صدیقی صاحب اشفاق طولہ صاحب اور محسن شیخانی صاحب چاروں کا بہر چکریہ ٹرانسوشن میں ہمیں جوائنگ کرنے کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ